یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہلے اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذیم ادانا لہذا وما کنا لنہ تدیا لولا ان ادان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ علی عدائیہم وقتلتہیم وغاسبی حقوقہیم ومنکری فضائلہیم ومسائبہیم وشجاعتہیم وطہارتہیم وصخاوتہیم وجلالتہیم وولایتہیم وعظمتہیم وعتش مجمعین مللنا آزئی الہ قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال امام الصادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم تینہ قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل دار صلوات بیج دیں بابا زبلا اللہ علیہ السلام بزرگانِ مذہب و ملت برادرانِ ایمانی کرم ہے حضراتِ چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصی صدقہ ہے شہزادیِ کونین بنتِ جنابِ رسولِ السقلین مادرِ حسنین صدیقہ تاہرہ رازیہ مرضیہ بطول جنابِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتبِ کاتبِ تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبتِ اہلِ بیت کے موتی بھر دیئے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرشِ اعزا کی صورت آسمان پا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نشستِ مجلسِ حسین سے نواز کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمرِ جنابِ نوح میں اثر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہِ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی حقِ شکر ادا نہ ہوگا عظمتِ خواہ عظمت ہے جس کی وجہ سے محترم ہے انسان نسبت کی عظمت ہے جس کی وجہ سے محترم ہیں مقدسات ورنہ کوئی اپنے وجود میں محترم نہیں ہے جیسا 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 کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امتیں تو اور نبیوں کی بھی ہیں مگر امتِ مصطفیٰ ہی کے چرچے کیوں ہیں اس لیے کہ نسبت ہے سرکار مدینہ سے نسبت ہے حبیبِ کبریہ سے اپنی حیثیت کو دیکھیں ہم اور اپنے وجود کو پہچانے ہم کہ اگر یہ نسبت عزا ہٹا دی جائے اور نسبت عشق حسین ہٹا دی جائے تو ہمارا کیا وجود رہ جائے گا ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی تو کائنات کا ہر وجود نسبت کی وجہ سے عزمت رکھتا ہے مگر اکیلا گھرانا ہے آل محمد کا کہ جو اپنی عزمتوں میں نسبتوں کا محتاج نہیں ہے سلوات پڑھیں باواز بلنگ لعلا محمد وعال محمد غور فرمائیے گا تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عزمت خاک شفا کے پیش نظر چند باتیں عرض کی تھی اور آج اس کا اختتامیہ ہے توجہ فرمائیں گے تو کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا یہ خاک کربلا کیا ہے یہ کربلا کیا ہے یہ کربو بلا کیا ہے یہ نینوا کیا ہے یہ ماریا کیا ہے یہ شت فرات کیا ہے یہ جہاں کی خاک آسمانوں کے لیے مگائی جاتی ہو جہاں کی خاک اہل آسمان کے لیے تبرک ہو وہ خاک کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی بلندی کیا ہے توجہ فرمائیے گا تو کسی شیع کی بلندی جب ثابت ہوتی ہے جب کوئی بلند اسے اہمیت دے یہ مذہب اسلام ہے خاص توجہ جس میں تحف تحائف کا بڑا حکم ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے جب ملے تو اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دے خاص طور سے خوشی کے موقعوں پر ایک مومن دوسرے مومن کو تحفہ دے ایک مومن دوسرے مومن کو تحفہ دے تو تحفے کا فلسفہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اس عمل سے نفاق ختم ہوتا ہے اس عمل سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے کوئی کسی کو تحفہ دے تو اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب اسلام چاہتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو تحفہ دے تحفے کا فلسفہ یہ ہے کہ تحفہ دینے والے کی جیسی حیثیت ہوگی ویسا تحفہ وہ دے گا میں کچھ حرص کرنا چاہ رہا ہوں جیسی حیثیت ہماری ہے ویسا تحفہ ہم دیں گے جیسی حیثیت آپ کی ہے ویسا تحفہ آپ دیں گے جیسی حیثیت کسی جاگیردار کی ہے ویسا تحفہ وہ دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تحفہ دینے والا ہوگا اتنا ہی قیمتی تحفہ ہوگا غور فرمایا آپ نے یعنی تحفہ دے کے تحفہ دینے والے کا میار سمجھا جا سکتا ہے کہ تحفہ دینے والے کی حیثیت کیا ہے تو جس کی جتنی بڑی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا بڑا تحفہ دیتا سلام ہو آپ پر اے سلطان عرب اے سلطان عجم تو آپ عجم کے بھی سلطان ہیں اور آپ عرب کے بھی سلطان ہیں آپ قونین کے بادشاہ ہیں تو جب قونین کا بادشاہ کسی کو تحفہ دے گا وہ بھی سخی بادشاہ آئے ہائے ذرا سخی بادشاہ کسی کو تحفہ دے گا جو قونین کا بادشاہ ہو تو اس تحفے کا میار کیا ہوگا میں نے روایت میں پڑھا کہ میرے آٹھویں امام جب اپنے کسی چاہنے والے سے خوش ہوتے تھے تو اسے تحفے میں خواہ کے کربلا بھیجتے تھے اللہ اکبر اللہ تخت و تاج دے دیتے امام چاہتے تو شاہی دے دیتے امام چاہتے تو بادشاہ دے دیتے مگر امام تحفے میں خواہ کے کربلا بھیج رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آتے کونین میں چشم امامت میں جتنی قیمتی خواہ کے شفاہ ہے اتنی قیمتی کوئی اور شہ ہے ہی نہیں سلوات بھیجیں بابا حضر بلد غور فرمائے اللہ صلح علیہ محمد آقا کے چاہنے والے محسوس فرمائے جو ارز کر رہا ہوں کہ اہل نظر ہیں غور فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ چشم معصوم میں جو خواہ کے شفاہ کی اہمیت ہے وہ دوسری شہ کی اہمیت نہیں ہے ورنہ نجات بانٹنے والا زکاة دینے والا جھولیاں بھرنے والا اولاد عطا کرنے والا فقیروں کو پلم امیر بنانے والا وہ اپنے کسی شیعہ سے خوش ہو اسے تحفہ بھیجے جس کے ہاتھوں کا دھومن لالو جواہر بنے اگر وہ توفے میں خاک کربلا بھیج رہا ہے اس کا مطلب جواہرات ایک طرف ذرہ خاک کربلا ایک طرف خزان ایک طرف ذرہ خاک کربلا ایک طرف یہ خاک کربلا یہ ارز کربلا یہ ارز نینوہ اب اس کی حقیقت کیا ہے اس کا وجود کیا ہے خدا حسین کا واسطہ ہے اسے بیاز دل پر تحریر کیجئے جو ارز کر رہا ہوں تمام مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اول زمین ہے زمین مکہ اول زمین ہے زمین مکہ سب سے پہلا خطہ جو اللہ نے بنایا ہے اب یہ انوان ایک موضوع ہے اس پہ الگ سے گفتگو ہو تو آپ کے خدمت میں کبھی ارز کروں گا یاد دلائیے گا یہ ارز مکہ تمام زمین وں میں سب سے اول زمین ہے یعنی پہلے یہی زمین بنی پھر اس زمین کے صدقے میں باقی زمین وں نقطہ بنایا گیا پھر دائرہ کھینچا گیا تو جو پہلا نقطہ بنایا گیا تھا وہیں پہ بنا ہے کعبہ تو چونکہ دائرہ پرکار عرضی کا نقطہ اول ہے عرض کعبہ لہٰذا اس میں اسی کو آنا زیب دیتا تھا جو نقطہ با ہو آہا اللہ آہا شلوان بھیدیں با با اللہ 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 تو یہ ہے دائرہ اور یہ ہے نقطہ تو تمام علماء کے نزدیک ہر فرقے کے لکھنے والوں کے نزدیک یہ بات تیہے ہے کہ عرضی اول ہے مکہ عرضی اول ہے زمین کعبہ اس کے بعد باقی زمین اس کی وجہ سے پھیلائی گئیں اسی وجہ سے مکہ کے جہاں بہت سے نام ہیں وہیں پر ایک نام ہے ام القرآہ سبھی جانتے ہیں ام القرآہ یعنی تمام قریوں کی اصل تمام قریوں کی ماں تو ام القرآہ ہے زمین مکہ کیوں یہ اول زمین ہے یہ اول عرض ہے یہ ہے زمین مکہ باقی زمین ہے اس کے صدقے میں بنی سرکار مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن عرض مکہ نے اپنی بلندیوں پر غور کیا اپنی فضیلتوں پر غور کیا اپنے جاہو جلال کو دیکھا اور اپنا قصیدہ پڑھنے لگی کون ہے جو میرے برابر آئے کون ہے جو میری ہمسری کرے کون ہے جو میرے پہلوں میں بیٹھ سکے کہ میں ہوں عرض مکہ میں ہوں عرض مکہ اپنا قصیدہ آپ پڑھتے پڑھتے جب عرض مکہ کیفہ سرور کی وادی میں کونے لگی تو ایسے عالم میں آواز قدرت آئی اے عرض مکہ اتا فخر نہ کر آئے 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 اے عرض مکہ اتنا فخر نہ کر ارز مکہ نے آوازی معبود یہ جو بھی افتخار ہے تیری بخشیوی اتاؤں کے سبب ہے پرور دکھا رہا مجھے حق ہے کہ میں افتخار کروں میں فخر کروں اللہ نے آوازی کیوں فخر کر رہی ہے بنیاد کیا ہے سبب کیا ہے ارز مکہ نے کا معبود کیا میری ہی وجہ سے ساری زمینیں نہیں ہیں کیا میری ہی وجہ سے ساری زمینیں نہیں ہیں یعنی میں نہ ہوتی تو زمین کا کوئی خطہ نہ ہوتا آوازِ قدرتائی عرض مکہ تجھے یہ تو یاد رہا کہ سب تیری وجہ سے کبھی یہ بھی سوچا کہ تُو کس کی وجہ سے آئے 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 اللہ اکبر غور فرمائے کبھی یہ بھی سوچا یا علیہ تجھے یہ تو یاد رہا کہ سب تیری وجہ سے مگر کبھی یہ بھی سوچا کہ تُو کس کی وجہ سے عرض مکہ جیسے ہی یہ فقرہ سنا عرض مکہ لرز گئی معبود میں تو سمجھتی تھی کہ سب میری وجہ سے مگر کیا کوئی احسا خطہ بھی ہے جس کی وجہ سے میں ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کوئی احسا خطہ بھی ہے جس کی وجہ سے میں ہوں آوازِ قدرت آئی ہاں عرضِ مکہ ایک ایسا خطہ ہے کہ اگر وہ خطہ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتی عرضِ مکہ نے کا معبود دل بے چائن ہے کہ اس کا دیدار کریں دل بے چائن ہے کہ اس کی زیارت کریں اللہ نے کہا ٹھیک ہے حکم ہوا تمام زمینیں پست ہوئیں ایک سہرہ بلند ہوا اللہ نے کہا عرضِ مکہ پہچان لے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے اگر یہ زمین نہ ہوتی تو تجھے نہ بناتا کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آقا کے چانے والوں کی خدمت میں اگر یہ زمین نہ ہوتی تو تجھے نہ بناتا اس کا مطلب کائنات کی ساری زمینیں زمینِ مکہ کی وجہ سے مگر زمینِ مکہ آہا اللہ اکبر زمینِ مکہ زمینِ مکہ کربلا کی وجہ سے زمینِ مکہ کربلا کی وجہ سے مکہ کی زمین کیا کہہ رہی ہے ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں عالمِ اسلام میں جتنی بھی آبادی ہے ایک ایک مسلمان کا شانہ ہلائیے اس سے پوچھئے مرنے سے پہلے آخری تمنہ کیا ہے کا دیدارِ کعبہ آخری تمنہ دیدارِ کعبہ آخری تمنہ دیدارِ کعبہ ساری کائنات جس کے دیدار کو ترسے اسے کعبہ کہتے ہیں کعبہ جس کے دیدار کو بیچائیں اسے کربلا سلمان بھیجیں بابا حضر بلد کعبہ جس کے دیدار کو بے قرار ہو اور اب یہ میں تمہیں سے گزر چکا نتیجے سن لیجئے آقا کے چاہنے والوں کہ شکستہ پہلوں والی بی بی اپنے دروازے کا عرفان عطا فرمائے تو خاص توجہ فرمائیے گا جو عرض کرنے جا رہا ہوں تو کہا تجھے بنایا اس زمین کی وجہ سے تجھے بنایا اس زمین کی وجہ سے اگر یہ زمین نہ ہوتی تو تجھے نہ بناتا اب حکم شریعت ہے شریعت نے نظام بنائے ہیں قانون بنائے ہیں خدا حسین کا واسطہ توجہ فرمائیے گا یہ کھائیے یہ نہ کھائیے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے شریعت نے قوانین بنائے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا ترک کرنا ہے تو جہاں شریعت نے سارے قوانین بنائے حلال و حرام کے وہیں ایک قانون یہ بھی بنایا کہ مٹی کا کھانا حرام ہے مٹی سے اگنے والی حلال اشیاء کا کھانا جائز مٹی سے اگنے والی حلال اشیاء کا کھانا جائز لیکن مٹی کا کھانا حرام ہے یہاں تک کے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مٹی کھا کھا کے مر جائے یہاں تک کے تائب نہ ہوا ہو توبہ نہ کی ہو تو ایسے کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو آپ سرہ غور فرمائیے اگر کوئی مٹی کھا کھا کے مر جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مٹی کھا کے مر جائے تو ایسا حمل انجام دو یہ مٹی میں ایسا کیا ہے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں دوسری بہت سی معاصیتیں ہیں مگر اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ایسا نہ کرنا یا ایسا کرنا لیکن یہ مٹی میں کیا ہے کہ کہا گیا مٹی کا کھانا حرام ہے اور اگر کوئی مٹی کھا کے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو اللہ اکبر حتیٰ کہ تائب نہ ہو جائے تو مٹی کو کھانے والے کے لیے اتنی سخت سزا کیوں رکھی گئی خدا حسین کا واسطہ آقا کے چانے والے غور فرمائے ایسی سخت سزا کیوں رکھی گئی اب اس کی شرحہ میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ اللہ نے پیکر آدم کو بنایا مٹی سے لہٰذا اولاد آدم کا مٹی کھانا ایسے ہے جیسے انسان کا گوشت کھانا چونکہ اللہ نے پیکر آدم کو بنایا مٹی سے لہذا انسان کے لیے مٹی کا کھانا ایسا ہے جیسے وہ انسان کا گوشت کھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت پیکر آدم کے پیش نظر اللہ نے اولاد آدم پر مٹی کا کھانا حرام قرار دیا کہ مٹی کے قریب نہ جانا مٹی نہ کھانا آدم کی اولاد کے لیے کھا گیا مٹی نہ کھائیے گا کیوں کہ اس لیے کہ اس سے پیکر آدم بنائے لہذا احترام پیکر آدم میں مٹی کا کھانا ایسے ہے جیسے انسان انسان کا گوشت کھائے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے مٹی کے قریب نہ جانا وہی شریعت یہ کہہ رہی ہے کچھ حرص کر رہا ہوں فقرہ بدل دوں جو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ مٹی کھا کے مر جائے تو نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا وہی شریعت کہہ رہی ہے اگر مر رہا ہو تو خاکے کربلا کھلا دو دعائیں چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں سے یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا اب نتیجہ سنیے گا وہی شریعت کہہ رہی ہے اگر مر رہا ہو مرض الموت میں ہو خاکے کربلا کھلا دیجئے اسے اسے شفاہ مل جائے گی تو یہ فرق کیوں ہے جب وہاں احترام آدم کے پیش نظر کہا گیا مٹی کا کھانا حرام ایسے ہے جیسے انسان انسان کا گوشت کھائے تو پھر کربلا کی خاک بھی تو مٹی ہی ہے تو پھر کربلا کی خاک کے لیے کیوں کہا گیا کہ اسے بطور شفاہ استعمال کر سکتے ہیں بھئی یہ بھی مٹی وہ بھی مٹی مکہ کی مٹی کھائیے جب بھی حرام مدینہ کی مٹی کھائیے جب بھی حرام بغداش شریف کی کھائیے جب بھی حرام کہیں کی مٹی کھائیے مٹی ہے حرام ہے مگر کربلا کی مٹی کب قدر ضرورت جتنا معصوم نے بتایا ہے اتنی مٹی کھائیے اتنی خاک کھائیے آپ کو شفاہ مل جائے گی تو جب مٹی وہ بھی مٹی یہ بھی تو وہاں احترام پیکر اے آدم یہاں حرمت آدم کا لحاظ کیوں نہ رکھا گیا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں حرمت آدم کا لحاظ کیوں نہ رکھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مٹی سے پیکر اے آدم بنا ہے جن زمینوں کا تعلق اس مٹی سے ہے ان کا کھانا حرام ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس سے زیادہ نازل بات جن زمینوں کا تعلق اس مٹی سے ہے جس سے پیکر اے آدم بنا اس مٹی کا کھانا حرام ہے کربلا کی خات کو کھانے کا حکم دینا یہ بتاتا ہے کہ کربلا کی مٹی آرہ ہے کائنات کی زمینوں کی مٹی آرہ ہے یعنی ہر زمین کی اصل ہے زمین مکہ مگر زمین کربلا وہ ہے جس کی اصل کوئی اور زمین نہیں ہے تو اب یہ پتا کیسے چلے کہ جب اس کی اصل کوئی زمین ہی نہیں ہے اور یہ ان زمینوں میں نہیں ہے جب ہی کھانے کا حکم دیا گیا تو پھر یہ زمین ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اصل کیا ہے اگر وہ نہ ہوتے جن کے سامنے فرش زمین بچھایا گیا تو یہ گتھی قیامت تک نہ سلچتی کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ جنت کیا ہے ارشاد فرمایا یہ عرض کربلا کیا ہے ارشاد فرمایا عرض کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ اتنی دیر کی محنت نتیجے کے لیے ہے عرض کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یہ ان باغوں کے درمیان ایسے روشن ہے جیسے ستاروں کے درمیان کوکب دری جیسے ستاروں کے درمیان کوکب دری تو معصوم نے فرمایا عرض کربلا جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے اب جنت کہاں ہے زمین کی تہوں میں جنت کہاں ہے بالائے زمین جنت ہے آسمانوں پر اور یہ ہے جنت کا باغ اس کا مطلب یہ تھی آسمانوں پر ہائے 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 یہ وہ خطہ ہے جسے اتارا گیا معلوم ہوا ساری زمینیں یہاں بنائی گئیں مگر کربلا کی زمین یہاں بنائی نہیں گئیں اسے جنت سے اتارا گیا سلوات بھیجیں بابا آقا کے چاہنے والوں نے اللہ حضرین اللہ حضرین اللہ حضرین اللہ حضرین اللہ حضرین اللہ حضرین فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یہ ایسے چمکتی ہے جیسے ستاروں کے درمیان کوکبِ دری باخری بات اور گفتگو تمام ہے آقا کے چاہنے والوں لیکن خاص توجہ تو اب یہ ہے ارضِ کربلا اب ارضِ کربلا کی خاک توجہ خاکِ کربلا فقرہ صرف کر رہا ہوں اہلِ ادب کے لیے اہلِ نظر کے لیے خاکِ کربلا کئی جہتوں سے خاکِ شفا ہے آہ خاکِ کربلا کئی جہتوں سے خاکِ شفا ہے فقط یہ نہیں کہ نبی کے نواسے کے قدم آئے فقط یہ نہیں کہ غریبِ نئے نوا کی آرامگاہ ہے فقط یہ نہیں کہ آیتیں اس خاک پہ بیٹھیں فقط یہ نہیں کہ قرآن اس خاک پہ سویا ہے فقط یہ نہیں کہ مظلوم کا لحو اس خاک میں ملا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی جہتیں ہیں جن جہتوں سے کربلا کی خاک خاکِ شفا ہے دعائیں چاہتا ہوں دستِ عدب جوڑ کے ارز کر رہا ہوں میرے وجود کی اہم ترین بات ہے جو ارز کرنے جا رہا ہوں کربلا کی خاک کئی جہتوں سے خاکِ شفا ہے ان میں سے ایک جہت ارز کرتا ہوں گفتگو تمام ہو جائے گی یہ بتائیے عیسیٰ کسے کہتے ہیں ان کا صاحب یہ تو دنیا جانتی ہے عیسیٰ مسیحہ ہیں تو یہ مسیحہ کسے کہتے ہیں کہ جو بیماروں کو اچھا کرے اسے مسیحہ کہتے ہیں کسی کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو وہ بینائی دے دے کسی کو کوئی مرض ہو وہ اچھا کر دے اور اگر ضرورت پڑ جائے تو مردے کو جلا بھی دے تو عیسیٰ ہیں مسیحہ مسیحہ کہتے کسے ہیں مسیحہ اسے کہتے ہیں جو ہر طرح سے شفا دے تو عیسیٰ مسیحہ ہیں مسیحہ کہتے ہیں شفا دینے والے کو اب میرا سوال ہے جب عیسیٰ مسیحہ ہیں تو پھر محمدِ عربی کون ہیں جب عیسیٰ مسیحہ ہیں تو محمدِ عربی کون ہیں ان کا سب سرکارِ رسالت پناہ مسیحہوں کے مسیحہ تو عیسیٰ مسیحہ میرے نبی مسیحہوں کے مسیحہ کیا مطلب کا مطلب یہ ہے جو عمت کو اچھا کرے وہ عیسیٰ جو عیسیٰ کو اچھا کرے وہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو عمت کے مریضوں کو ٹھیک کرے میں نے لفظ صرف کیا تھا آقا کے چانے والوں کی خدمت میں جو عمت کے مریضوں کو ٹھیک کرے آہا اللہ اکبر اسے کہتے ہیں عیسیٰ اور جو عیسیٰ کو اچھا کرے اسے کہتے ہیں محمدِ عربی تو عیسیٰ ہیں مسیحہ محمدِ عربی ہیں مسیحہوں کے مسیحہ جو عمت کو ٹھیک کرے اچھا کرے اسے کہتے ہیں عیسیٰ جو عیسیٰ کو شفا دے اسے کہتے ہیں محمدِ عربی تو اب یہ ہیں مسیحہ سرکار ہیں مسیحاؤں کے مسیحہ اب اس کو کیا کیجئے گا کہ جو مسیحاؤں کا مسیحہ ہے ایک دن اسی کو زوف محسوس ہوا میری شہزادی جزادیں یا حالی میری شہزادی جزادیں اللہ اکبر جو مسیحاؤں کا مسیحہ ہے ایک دن اسی کو زوف محسوس ہوا یہ وہ مسیحہ ہے جو عیسیٰ کو اچھا کرتا ہے اس مسیحہ کو زوف محسوس ہوا جب سرکار کو زوف محسوس ہوا تو چھانی اللہ ایبریریا اتریے کتابوں کی وادیوں میں سفر کیجے تاریخ کا پوچھئے قلم فروش مورخوں سے کہ جب سرکار کو زوف محسوس ہوا تو کہاں گئے کعبے گئے مسجد النبوی گئے کسی حکیم کو بلایا طبیب کو بلایا ارے ہی قدرہ قدرہ قدر کسی صحابی کو بلایا آئے 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 ذرا غور فرمائیے تاریخ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جب سرکار نے زوف بدن محسوس کیا تو حجرے سے نکلے ایک دروازے پاہے ایک دروازے فقرہ کہہ رہا ہوں ایک دروازے پاہے جس کی دہلیز سرِ عرش سے ملتی تھی آہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اس دروازے پاہے آہ کے دست تک دی آہ کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آہ کے آواز دی لیجیے بیٹی نے باپ کی آواز سنی دروازہ کھلا سرکارِ رسالت پنا مسیحاؤں کا مسیحہ مرکزِ شفا روحِ شفا داخلِ بیت الشرف ہوا بیٹی نے باپ کو دیکھا عصمت نے عصمت کو دیکھا طہارت نے طہارت کو دیکھا فقرہ کہوں جز نے کل کو دیکھا آہ آہ کتابِ چہرہِ پیغمبر پر اُبھری بھی عبارتِ زوف کو پڑھا آہ آہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور آواز دی بابا جان یہ زوف کیسا یہ چہرہ مرجایا وہ کیوں ہے اللہ اکبر سرکارِ رسالت پنا نے فرمایا فی بدنی زوفن بیٹی اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں یہاں پر علماء ایک فقرہ کہتے ہیں کہ عربی زبان بھی بڑی نازک ہے سرکار کہہ رہے ہیں فی بدنی زوفن یہ نہیں کہہ رہے ہیں فی جسمی زوفن حالانکہ جسم بھی عربی لغت کا لفظ ہے اور بدن بھی عربی لغت کا لفظ ہے مگر بدنی کہا جسمی نہیں کہا کیوں سبب کیا ہے وجہ کیا ہے فی جسمی کیوں نہیں کہا صاحبہ نے لغات کہتے ہیں بات یہ ہے کہ بدن کے اطلاق میں سر شامل نہیں اگر بدن بولا جائے تو اس میں سر نہیں آئے گا باقی پورا حصہ آئے گا لیکن اگر جسم بولا جائے تو سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود اس میں شامل ہے پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے ہیں فی جسمی زوفن کہہ رہے ہیں فی بدنی زوفن یعنی بتا رہے ہیں میرے بدن کو زوف ہو سکتا ہے میرے دماغ کو زوف نہیں ہو سکتا سلوات پڑھیں بابا عزبالن اللہم صلی اللہم گفتگو سمٹ رہی ہے جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں جس کے لئے یہ ذہنے تیہ کر رہا ہوں پانچ سے سات منٹ میں گفتگو تمام ہو گئی آقا کے چاہنے والوں کہ سلام ہو خاک نینوہ پر سلام ہو عرض ماریہ پر سلام ہو اس زمین پر جس پہ جنتیں قربان ہو جس پہ بہشت صدقہ اترتی ہو اس زمین کو سلام ہے تو سرکار آئے کافی بدنی زوفن میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں بیٹی نے سنا ہونا کیا چاہیے بابا پریشان نہ ہوئیے حکیم صاحب کو بلواتی ہوں مسلمان تو یوں ہی سوچتا ہے نا تو پریشان نہ ہوئیے ابھی حکیم صاحب کو بلواتی ہوں مگر نہیں بی بی نے نہ کوئی دوا کھلائی نہ کسی حکیم کو بلائی آواز دی بابا تشریف لائیے بیٹی باپ کو لے کے چلی بابا لیٹ جاؤ آئے اللہ ہو اکبر بابا لیٹ جاؤ بیٹی نے کہا پیغمبر لیٹ گئے شہزادی حجرے میں گئی ایک چادر اٹھائی لاکے اڑھا دی ایک چادر اٹھائی لاکے اڑھا دی چادر اڑھانے کے بعد حضور کا زوف رہا یا گیا دعائیں چاہتا ہوں چادر اڑھانے کے بعد زوف رہا یا گیا ان کا زوف چلا گیا تو دوا تو کھائی نہیں حکیم صاحب تو تشریف لائے نہیں خالی چادر اڑی تو زوف چلا گیا اس کا مطلب چادر بڑے کمال کی ہے تو جب اتے کمال کی چادر ہے تو آسمانوں پہ بنائی گئی ہوگی فرشتوں نے تیار کی ہوگی نعرہ سلعالہ کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہوگی ہروں کا کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ آسمانوں پہ کہاں بنائی گئی اسے فرشتے کہاں لے کے آئے کیوں کہا رہے بھئی یہیں کی بنی ہوئی ہے کیا مطلب کہ اس چادر کے ساتھ وطنی نسبت ہے کون سے نسبت کہ چادر ہے یمانی واہ واہ سبحان اللہ گفتگو تمام ہوئی چادر یمانی ان کا فلہ صاحب لکھنوی فلہ صاحب کلکتوی فلہ صاحب سلطان پوری فلہ صاحب کان پوری ان کا چادر کا چادر یمانی تو یہ یمن کہاں ہے جنت میں کنی یمن اسی زمین پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن کی بنیوی چادریں بڑے کمال کی ہوتی ہیں بیمار اڑھ لے تو شفا مل جائے اسے تو اب تو امت محمد پر لازم ہے گھر میں کھانے کو روٹی ہو نہ ہو یمن کی چادر ضرور ہو کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے چانے والوں ذرا غور فرمائیں یمن کی چادر ضرور ہو مگوائی ہے یمن سے چادر ہیں بند کیجئے سارے ہسپیٹل چھٹی کر دیجئے ڈاکٹرز کی یہ کیا کہ لائن لگائے ہوئے ہیں کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں یہ دوہ کام نہیں آ رہی ہے وہ دوہ روز نسخے بدلے جا رہے ہیں روز چیک اپ ہو رہا ہے یہ کیا ہے بند کیجئے سب کچھ مگا یہ یمن سے چادر ہروں کا توبہ کیجئے توبہ آپ لوگوں کا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں ارے بھئی یمن میں چادریں تو بنتی ہیں مگر وہ چادریں آ رہے ہیں یہ چادر آ رہے ہیں کیوں یہ بھی تو یمن ہی توجہ چاہ رہا ہوں بھئی یہ بھی تو یمن ہی میں بنی تو وہ چادر ہیں اور کیوں یہ چادر آ اور کیوں فقرہ سنیے گا کاصل میں بات یہ ہے کہ یہ اکیلی چادر ہے جس کی تقدیر میں مہرمِ گیسوبِ زہرہ ہونا لکھا دے اس سے زیادہ نازک جملہ نہیں کہہ سکتا اللہ آہو اکبر یہ اکیلی چادر ہے میری شہزادی جزا دیں یہ اکیلی چادر ہے جس کی تقدیر میں یہ لکھا گیا کہ یہ مہرمِ گیسوبِ بطول ہو یہ مہرمِ گیسوبِ زہرہ ہو اللہ ہو اکبر اس کا مطلب چادر اپنے وجود میں کچھ نہ تھی گیسوبِ بطول کو مس کیا گیسوبِ بطول کو بوسے دیے مفتگو تمام ہے اللہ نے اس کو یہ مسیحہ ہی دے دی کہ یہ مسیحہوں کے مسیحہ کو شفا دے چادر اپنے وجود میں کچھ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس نے گیسوبِ زہرہ کو بوسے دیے اللہ نے اسے اتنی حیثیت دے دی اور اتنی مسیحہ ہی دے دی کہ یہ مسیحہوں کے مسیحہ کو شفا دے یعنی گیسووں کو بوسے دے کے اس چادر میں مسیحہ ہی کا جوہر پیدا ہو گیا دنیا والوں سے کہیے ہوش کے ناخن خریدے جب گیسووں کو بوسے دے کے یمن کی بنیوی چادر مسیحہوں کے مسیحہ کو شفا دے سکتی ہے تو پھر جس زمین کو انھی گیسووں سے زہرہ صاف کرے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ تو بلگ گئے آپ تو تڑپ گئے ایسا لگا جیسے آپ کا کلیجہ شک ہو گیا میں نے ایسا کیا کہا ہے صرف یہی تو کہا ہے کہ نینوہ کی زمین کو بی بی اپنے گیسووں سے صاف کر رہی ہے تو چادر بوسے دے لے تو شفا عطا کرے بی بی گیسووں سے یہ زمین جھاڑیں اس زمین کی عظمت کیا ہوگی چلیے پوچھتے ہیں اور چلنا کیا ہے اس وقت تو یہی کہیں ہیں آنکھوں کو احترام میں بند کیجئے ہاتھوں کو جھوڑیے پوچھئے اے حسین کی ماں کہاں زمین کربلا کہاں آپ کے گیسو ارے زمین کربلا کو گیسووں سے جھاڑ رہی ہے آپ سبب کیا ہے آواز زہرہ آئے گی ہائے رہ محبتِ حسین تجھے کیا خبر میرا حسین کتنا نازک بدن ہے فاطمہ کو گوارہ نہیں جب میرا حسین گھوڑے سے گرے اس کے بدن میں کوئی کاٹا چپ جائے میں کہوں گا بی بی کاٹے کا چپنا گوارہ نہیں کل اسرِ آشورہ آئیے گا ادھر کے نازے ادھر ادھر کے تیر ادھر اکیلا حسین ہاں روئیں تڑپیں فریاد کریں اور سادیں زندگی کا کیا بھروسہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بس ہے تو یہ اپنا السلامِ آخر ہے حکم ہے کہ غریبِ نینوہ کی شہادت پڑھوں بڑی سخت منزل ہے پوری شہادت تو نہ پڑھوں گا بس ایک منظر پڑھ کے مجلس کو تمام کروں گا کہ آقا اس ذکر کو قبول فرمائیں اور جل سے جل یہ وبائی مرض ختم ہو تاکہ بہارِ ازا لوٹھا ہے یہ وہی تاریخیں ہیں جن تاریخوں میں صرف ایک آواز ہائے حسین ہائے غریب ہائے شہید وگر ہائے سناٹے ڈس رہے ہیں ہم شرمندہ ہیں حسین کی ماں اے میری شہزادی یہ خطاکار شرمندہ ہیں ویسے رو نہ پائے جیسے رونا چاہیے ویسے تڑپ نہ پائے جیسے تڑپ نہ چاہیے ویسے گریہ نہ کر پائے جیسے گریہ کرنا چاہیے بس سنیے روایت اور مجلس کو تمام کروں نہ لش کرے عجیب بیعت ہیں عجیب مصرے ہیں نہ لش کرے نہ سپاہے نہ کسرتنہ سے عجب مصرہ ہے خدا جانتا ہے یہ مصرہ دل پا وارد ہو جائے تو غش آ جائے گا نہ لش کرے نہ سپاہے نہ کسرتنہ سے پہلے مصرے میں لش کر سپاہ اور کسرتنہ سے کی بات کی دوسرے مصرے میں کیا کہا نہ قاسمے نہ علی اکبر نہ ابباسے اللہ اکبر سب بچھڑ چکے دامن کے سارے نگینے خاک نینوہ میں کھو چکے کھیتی اجڑ چکی بطول کی سویرے سے زہرہ بال کولے نینوہ میں کبھی لاش اکبر پر ماتم کبھی گلوے اصغر کا ماتم کبھی قاسم کے جسم کے ٹکلوں کا ماتم کبھی فرات پہ بالوں کو کھولنا ابباس کا ماتم اب کوئی نہ رہا حسین آئے علم ناصرین انسرنا علم مغیسن یوغی سنا کٹیوی گردنوں سے آوازیں آئیں لبیک یبنز زہرہ اگر میں پڑھ سکا تو میں نہیں جانتا کہ کب کب روئیں گے آپ اے کاش کہ پڑھ لے جاؤں آقا کے چانے والو گہوارے سے بیشیر نے خود کو گرا دیا بعض چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں گہوارہ ہمارے گھر میں بھی ہے آپ کے گھر میں بھی ہوگا گہوارے میں چاروں جانب دیواریں ہوتی ہیں کپڑے کی دیوار لکڑی کی دیوار تاکہ بچہ گرنے نہ پائے وہ ننہ مجاہد جو ایسا پیاسا ہو ذرا سوچی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرایا کیسے پہلے تو ہاتھوں کو اوپر اٹھایا ہوگا پھر گہوارے کی دیوار پکڑی ہوگی پھر خود کو اٹھایا ہوگا پھر گہوارے سے خود کو گرایا ہوگا وہ اصغرہ یہ تو محسوس کرنے کی بات ہے سامنے کی بات ہے ایسے تو گرہ نہ ہوں گے گہوارے سے اصغر حسین آئے بچے کو لیا میدان میں گئے سوال آپ کیا حالہ کے سرکارِ انیز نے فرمایا حسین اور طلبِ عام آئے آئے کیا مصرہِ حسین اور طلبِ عام اے مہاز اللہ تمام کرتے تھے حجت سوالِ عام نہ تھا پانی تو نہ ملا کسی بھی مذہب میں آپ بھی سفر کرتے ہیں ہم بھی ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہو آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہو آپ کو پیاس لگی ہو اپنی بات چھوڑی ہے آپ کے چھوٹے بچے کو پیاس لگی ہو اور وہ چیخ راہ پانی پلائی ہے اور آپ اسے پانی پلانے جا رہے ہیں اور ایک ہی گلاس پانی ہو اتنے میں ایک دوسرا ننہ بچہ آ جائے اور وہ بھی کہے میں پیاسا ہوں تو اس بچے سے مذہب پوچھئے گا نہیں کوشش یہ کیجئے گا آدھا پانی اپنے بچے کو پلائیں آدھا پانی اس بچے کو پلائیں جسے جانتے بھی نہیں حالانکہ تھوڑا ہی پانی ہے ہائے اصغار سامنے فرات بہ رہی ہے حسین بچے کے لیے توڑا زبانی مانگ رہے ہاں ایسے ہی رویا جاتا ہے آقا کی مظلومی پر پانی نہ ملا ننے سے گلے پر تیر لگا اگر اجازت دیں صاحبانِ حساس بیٹھے میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے میرا مقصد صرف دکیہ بی بی کی رضا ہے یہ تو تیر چلایا گیا تھا تین بال کا تیر تھا وہی طرف دیکھئے گا تین بال کا تیر تھا چھے مہینے کے بچے کی گردن کبھی دیکھیے اگر نہ دیکھی ہو تو دیکھیے گا چھے مہینے کے بچے کی گردن اتنی بڑی ہوگی تین بال کا تیر جب اس نے نیسی گردن پر لگا ہوگا روایت کہتی ہے بس اسغر کے گلے کا عالم یہ تھا چھیدہ نہیں تھا کہیں کہیں سے ذرا سی جلد لگی رہ گئی تھی وَا غُرْبَتَ وَا مَزْلُومَ اللہ اکبر محسوس کریں تو پھلے زب پڑ جائے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ اُلٹ گیا فَانْقَلَبَ السَّبِيَ الْا جَدَائِ الْإِمَام بچہ باپ کے ہاتھوں پہ اُلٹ گیا خون جاری ہوا چلوں میں لیا انکار آسماء کو ہے رازی زمین نہیں اسغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں یہ کہہ کے چہرے پہ ملا آئے پشت خیمہ پہ آئے باپ نے بیٹے کی لہت کو دی سن لیا فکر آقا کے آقا کے چانے والوں نے باپ نے بیٹے کی لہت کو دی اللہ اکبر اسغر کو دفن کیا خیمے میں آئے یا زینبوں میں کلسو یا رقیہ و رباب یا سکینہ علیکم رحمی السلام اے زینبوں میں کلسوم اے سکینہ اے رباب اے رقیہ تم سپا میرا سلام یہ کہہ کے خیمے سے نکلے گوڑے پہ بیٹے رہوار پہ سوار ہوئے ایڑ لگائی رہوار آگے نہ بڑھا حسین نے کچھ کہا رہوار نے سر اٹھایا زبانے بے زبانی سے کہا مولا میرے قدموں کو تو دیکھو اب جو دیکھا کلیجہ پھٹ گیا جسے آپ نہیں سن پاتے اسے حسین نے دیکھا کیسے ہوگا دیکھا ننی سی بچی سموں سے لپی ہے نہ لے جا میرے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کو نہ لے جا اترے جدا کیا کلیجے سے لگایا بیٹی جانے دو بابا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ بیٹی خوا کے یتیمی کو تیار ہو جاؤ وہی مشہور بیت سرکارِ انیس کی کہ سکینہ بولی بابا یتیمی کیا شاہ ہے پرمایا بیٹی نہ پوچھیو یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے جاؤ سکینہ خدا سکینہ نے بابا کو رخصت تو کیا ہے مگر رخصت کرتے کرتے اتا کہا نید آئے گی جب آپ کی بو پاؤں کی بابا ہائے اے انیس کیا کہاں ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچوں کو نید والدین کی بو کے سبب آتی ہے کہتے ہیں نید آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا آئے حسین میدان میں آئے یکو تنہا نینوہ میں زخموں سے چور حسین لہو میں نہائے ہوئے حسین بھوکا پیاسا مظلوم مسافر حسین نینوہ میں مارا جانے والا حسین تنے تنہا حسین جنگ کر رہے ہیں تم نے میرے اکبر کو مارا تم نے میرے قاسم کو مارا تم نے میرے عباس کو مارا تمام کر دی مجلس حسین ابھی تنے تنہا کھڑے تھے کہ اتنے میں زافر جن کی فوج کا ایک سپاہی کربلا کے دشت سے گزرا اس نے دیکھا یہ لہو میں نہایا وہاں اکیلا کون ہے لہو میں نہایا وہاں اکیلا کون ہے سب اسے گھیرے میں برچیوں والے برچیاں لے کے بڑھ رہے ہیں تیروں والے تیر چلا رہے ہیں نیزوں والے نیزے مار رہے ہیں تلواروں والے تلوار چلا رہے ہیں یہ ہے کون جو اکیلا گھیرا ہے قریب گئے آپ کون ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کون ہیں آواز دی چلا جا کہ بتائیں تو آپ کون ہیں اتنے میں شور اٹھا نبی کے نوازے کو گھیر کے مار ڈالو وہ سپاہی سمجھ گیا یہ قریب نینوہ حسین وہاں سے دوڑا زافر جن بیٹھے ہوئے تھے یہ روتا بھی لگتا پہنچا زافر جن نے جو اس کی صورت دیکھی کہ یہ کیا عالم ہے تیرا کہ اے میرے سیدو سردار یہاں بیٹھے ہوئے ہو تمہیں کچھ خبر ہے کہ کیا ہوا کہ زہرہ کا جہنی گھر گیا جلدی چلو کہیں دیر نہ ہو جائے جلدی چلو کہیں دیر نہ ہو جائے کہ کچھ بتائے گا کہ حسین کو ظالموں نے گیر رکھا ہے میں جب عالم میں دیکھ کے آ رہا ہوں حسین کو دیر نہ کرو میرے مالک جلدی چلو زافر جن اٹھے کربلا کی جانب روانہ ہوئے اب جو زافر کربلا میں آئے اجب منظر دیکھا حسین تنہ تنہا پشتے فرس پہ جھوم رہے ہیں گوڑے کی گردن میں باہیں ڈلیوی ہیں ادھر کے نیزے اس پہر نکلے ہیں ادھر کے نیزے اس پہر نکلے ہیں اکیلے ہے حسین کوئی پرسان حال نہیں ہے اس غریبی کو دیکھا زافر آگے بڑھے السلام علیکہ یبنے رسول اللہ حسین نے مل کے دیکھا زافر تم کہاں مولا کا کیسے کہ زافر میں آواز دی مولا میرے ایک سپاہی نے بتایا کہ آپ گھر گئے ہیں اے مولا بڑا شرمندہ ہوں آپ یہاں دشمنوں میں کیسے آپ اس حال میں کیسے آپ اکیلے کیسے یہ زخم کیسے آواز دی زافر انہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا زافر نے کہا مولا تو اکیلے کیوں آئے کہا یہ زافر اکیلہ نہیں آیا تھا تو کہا پھر گیسوں والا کہاں ہے کہ برچی کہ آپ کا قوت بازو کہاں ہے کہ کمر جوڑ گئی آونا محمد کہاں ہے کمارے گئے اے زافر حدیعہ ہے میرا گہوارے والا اصغار اسے بھی سپردے خاک کر کے آ رہا ہوں زافر سمارے گئے اب کوئی نہیں ہے زافر نے ہاتھ جوڑے مولا شرمندہ ہوں جب اکبر برچی کھا رہے تھے تو میں نہ تھا جب عباس کے بازو کٹ رہے تھے تو میں نہ تھا جب قاسم کو روندہ جا رہا تھا تو میں نہ تھا مگر مولا اب آ گیا ہوں اجازت دو میں ظالموں کو فننار کر دوں آپ کو یہاں سے مدینے لے چلوں مولا نے کہا زافر تو نے انصاف نہ کیا کہ مولا کیا کہتو بتا جس کا اکبر مارا جائے وہ جی کے کیا کرے جس کا عباس بچھڑ جائے وہ جی کے کیا کرے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں مولا نے کہا زافر میدان کرملا سے نکل جا تمام ہو گئی مجلس زافر میدان کرملا سے نکل جا زافر کہتا حکم امام تھا میں چلا مگر کچھ دور چلا تو جی چاہاں ملکے دیکھوں اب میرا مولا کی سال میں زافر کہتے ہیں اب جو میں نے ملکے دیکھا تو عجم منظر دیکھا حسائن ذرا سا رکابوں پر بلند ہوئے زور دیکھے اور آواز دینے لگے آدم تم بھی جاؤ نوت تم بھی جاؤ ابراہیم تم بھی جاؤ موسیٰ تم بھی جاؤ زافر کہتا ہے میں پلٹا میں نے کہا مولا یہ وقت سب کو پاس بلانے کا ہوتا ہے آپ سب کو بھیج کیوں رہے مولا نے کہا رہے زافر تو گیا نہیں جلدی جا تجھے کیا خبر میری دکھی آمان اپنے بالوں کو کھولے ہوئے زمین کرملا پا رہی ہے آواز دے رہی ہے آجا میرے لال آجا میرے حسین آجا میرے غریب آجا کے تجھے چکی پیس پیس کے پالا آجا میرے حسین آجا میرے مزلو آجا میرے حسین 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 آجا میرے حسین